بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کلاس نائن مید کی بک ہے ہماری ایکسرسائز 3.1 جو ہے اس کا کوئیسٹن نمبر 4 جو ہے کچھ سٹوڈنٹس کے کہنے پر میں نے پہلے بنا دیا تھا آج اس کا کوئیسٹن نمبر 3 ہے ریڈیوز دا فالوینگ انٹو دیر لویسٹ فارم ہم نے یہ جو نو کوئیسٹن ہیں ان کو ریڈیوز کر کے ان کی لویسٹ فارم پر لے کر جانا ہے اچھا اس کا جو کوئیسٹن نمبر 1 ہے وہ تھوڑا سا چینج ہے تمام سوالوں سے ٹھیک ہے کوئیسٹن نمبر 1 میں آپ دیکھ رہے ہیں پی سکوائر مائنس ہنڈر ڈیوائیڈڈ بائی پی سکوائر پلس ٹین اب دیکھیں یہاں پہ کہنا تو یہ مٹم بریک ہو رہا ہے اچھا اوپر جو ہے وہ تو فارمولا اپلائے ہو رہا ہے لیکن نیچے اپلائے نہیں ہو رہا تو ہم نے کیا کیا کہ اس کو سمپل جو ہے جو اوپر آپ کا نومینیٹر اس کو ڈینومینیٹر سے ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا آپ کو معلوم ہے جو اوپر والی چیز ہے وہ ڈیوائیڈ کے لیے اندر آتی ہے جبکہ نیچے والی چیز سے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تو پی ٹو پلس ٹین بائر آگیا جبکہ پی ٹو مائنس ہنڈر اندر آگیا اچھا آپ نے الفیبیٹی کے لیے جو ہے اس طرح کی جو ہے الیجبریک ایکسپریشن میں جو ہے آپ نے کر رکھی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں فرز ڈیجٹ کو دیکھنا ہوتا ہے جیسے یہاں باہر پی سکوائر ہے اور اندر بھی پی سکوائر ہے تو ہمیں اوپر ایسی چیز چاہیے جس سے جو ہے ہمارا یہ پی سکوائر پی سکوائر نیچے اس کے آ جائے تاکہ یہ کٹ سکے تو ظاہر اب ہمیں نہ تو سکوائر چاہیے نہ ہی پی چاہیے بلکہ ہمیں ون چاہیے تو ہم نے اوپر ون لکھ دیا پی سکوائر ونزہ پی سکوائر دوبارہ نیچے پی سکوائر آ گیا لکھ دیا اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ والا جو ڈیجٹ ہے ٹین اس کو بھی جی طرح ون سے ملٹیپلائے کرتے ہیں ٹین ونزہ ٹین تو وہ بھی ہم نے برابر میں ہنڈرڈ کے نیچے پلس ٹین لکھ دیا اب آپ کو معلوم ہے مائنس ہوں گے سائن چینج ہوں گے پلس ہیں دونوں پلس ہیں تو دونوں کے نیچے مائنس آ گیا پہلا جو ہے پی سکوائر پلس سے مائنس کا پی سکوائر کٹ ہو گیا دوسرے میں مائنس ہنڈرڈ ہے اور پلس ٹین بھی مائنس ٹین میں چینج ہو گیا تو مائنس ہنڈرڈ اور مائنس ٹین کتنا ہو گیا مائنس ون ہنڈرڈ ٹین اب آپ کو پتا جب مکس فریکشن میں آنسر اس طرح سے آتا ہے تو ہم اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ مائنس ون ٹین اوپر چلا جاتا ہے ون جو ہے اوپر والا آنسر سائیڈ میں آ جاتا ہے اور سائیڈ والا جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے تو دیکھیں میں نے لکھ دیا ون سائیڈ میں ہے مائنس ون ون ٹین اور نیچے لکھیں گے پی سکوائر پلس ٹین تو یہی ہماری بک کا آنسر ہے اور اسی سے بہتر طریقے سے جو ہے لوجیکلی آنسر آ رہا ہے اس کے علاوہ بھی آنسر ایک دو اور طریقوں سے آ رہا ہے لیکن وہ آنسر صحیح سے لوجیکلی نہیں آ رہا ٹھیک ہے اس کے بعد کوئسٹن نمبر ٹو پر چلتے ہیں اب سب کوئسٹن جو ہیں وہ سیم ہیں تھری اے بی مائنس تھری اے سکوائر تھری اے سکوائر پلس سکس اے بی پلس تھری اے بی سکوائر ٹھیک ہے اب ہم نے اوپر کیا کیا کامن لے لیں گے تھری اے کا کیونکہ دونوں میں تھری بی ہے اور اے بی ہے کامن ہمیشہ کم سے کم کا لیتے ہیں کیونکہ اے سکوائر اور اے سنگل ہے تو اے لیں گے تھری اے کامن لیے تو ہمارے پاس اوپر بچ گیا بی مائنس اے نیچے ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو ہے اے بھی کامن آ رہا ہے اور تھری جو ہے ٹیبل کے حساب سے کامن آ رہا ہے تو ہم نے تھری اے نیچے بھی کامن لے لیا تو دیکھیں جہاں اے سکوائر ہمارے اے بچ گیا جہاں سکس اے بھی تھا تھری ٹوزہ سکس ہو گیا اے سے اے کٹ گیا اور بی بچ گیا ٹو بی آ گیا نیکسٹ میں تھری اے پورا کٹ گیا اور بی سکوائر آ گیا ٹیکے اب ہم نے اوپر اور نیچے جو تھری اے تھری ہے یہ آپس میں کٹ ہو گئے تو بی مائنس اے کی ایک بریکٹ اوپر بچ گئی اے پلس ٹو بی پلس بی سکوائر کی بریکٹ نیچے بچ گئی ہمارا آنسر ہو گیا کوئیسس نمبر تھری ہے اے مائنس بی ڈیوائیڈڈ بائی پلس بی پھر multiply ہے a square plus a b اور divided by 2 a square minus 2 b square تو اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کے پاس common ہے جیسے کہ a minus b اور a plus b تو ایسے ہی رہے گا جو next ہے a square plus a b میں a common ہے a ہم نے common لے لیا تو a plus b بچ گیا نیچے اسی طرح جو ہے 2 common ہے تو ہم نے 2 common لے لیا تو a square minus b square بچ گیا اب اوپر اور نیچے آپ دیکھیں cross میں a plus b a plus b کی دو بریکٹس بن گئیں یہ ہم نے آپس میں cut کر دیں ٹھیک ہے اب یہ جو نیچے a square اور minus b square اس کا فارمولا بھی میں نے لکھ کے دکھا دیا ہے a plus b اور a minus b یعنی a square minus b square a plus b اور a minus b کی بریکٹس بن جائیں گی دیکھیں a minus b ہمارے پاس اس طرح بچا تھا multiply by a divided by جو ہے 2 a square minus b square ہم نے بریکٹ بنا دی a plus b a minus b تو اب a minus b cross میں a minus b سے cut ہو گیا تو a divided by two بریکٹ میں a plus b answer آ گیا question number four x plus y whole square minus z square اور نیچے x plus y plus z اب نیچے دیکھیں تینوں سیم ہیں اوپر بھی سیم ہیں صرف کیا ہے x plus y کو x square دیا ہے minus z کو x square دیا ہے ہمیں تینوں کو ایک جگہ کر دینا ہے whole square کر دینا ہے تینوں کا ٹھیک ہے نیچے میں نے کر کے دکھایا ہے according to formula a plus b square a plus b a minus b تو ہم نے x plus y z کی ایک بریکٹ x plus y minus z کی ایک بریکٹ ٹھیک ہے یہ square کا فارمولا کھل گیا نیچے already x plus y plus z تھا تو جو plus plus کے تھے x plus y plus z یہ آپس میں cut ہو گئے اوپر ہمارا پاس بچ گیا ہے x plus y minus z یہ ہمارا answer ہو گیا اس کے بعد question number 5 پہ چلیں تو m square minus 6 m اور دوسری بریکٹ ہے 3 m plus 15 divided by 2 m minus 12 ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ پہلی بریکٹ میں بھی m common ہے تو m کو common لے لیں گے تو m minus 6 بچ جائے گا دوسری بریکٹ میں 3 common ہے تو اس کو لے لیں گے تو m plus 5 بچ جائے گا 3 5 سے 15 اور نیچے جو ہے 2 اور 12 میں جو ہے 2 common ہے table کے حساب سے تو m minus 6 2 6 12 بچ جائے گا تو اب m minus 6 کے ایک بریکٹ نیچے بن نہیں ہوئی ہے ایک اوپر بنی ہوئی تھی تو یہ آپس میں cut ہو جائیں گی تو اوپر کیا رہ گیا باہر 3 m رہ گیا اور ایک بریکٹ میں m plus 5 divided by 2 ہمارا answer آ گیا question number 6 پہ ہے 4 t square minus 36 t plus 80 divided by 4 t minus t square کی ایک بریکٹ دوسری بریکٹ ہے 5 minus t تو دیکھیں اس میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے اوپر جو پورا ہے اس میں آپ کا 4 کا table common ہے ٹھیک ہے تو ہم نے 4 لے لیا تو t square minus 9 t 4 9 036 پھر اسی طرح 80 ہے تو 4 20 080 پھر نیچے جو ہے ہمارے پاس جو دونوں bracket ہیں پہلی والی bracket میں t common ہے تو t لے لیا دوسری والی bracket ہم نے 5 minus t کی ایسی رہنے دی اچھا اب اس میں جو ہے دیکھیں جو 5 minus t ہے ہمیں جو ہے ان کو change کرنا ہوگا کیونکہ اوپر جو ہماری brackets بنیں گی وہ t minus 5 یا t minus 4 اس طرح کر کے بنیں گی تو نیچے بھی اس طرح سے ان کو change کرنا ہوگا change کرنے کے دو طریقے کہ آپ direct change کر دیں یا sign common لے لیں اچھا اب اس میں یہ دیکھیں کہ میں نے جو ہے نیچے آئیں تو اب اس میں دیکھیں ہم نے ایک bracket جو ہے 4 minus t کی ہے تو دوسری بھی میں نے جو ہے جیسے t minus 5 ہے تو آپ اس کو 4 minus t کو t minus 4 لکھ سکتے ہیں اوپر آپ کا سیم کیا ہوا جو t minus 9 t plus 20 تھا اس میں آپ نے mid time break کرنا ہے center میں 9 ہے اور 20 once are 20 ہوتا ہے تو 20 ہے plus minus کریں تو 9 آئے mid time break آپ کو معلوم ہے یہ میں 5 plus 4 بیچ میں لکھ کر آپ دکھا بھی ہے کہ کس طرح سے mid time کیا ہے next میں دیکھیں 5 t اور minus 40 دونوں کو minus کیا ہے کہ آپ add کریں تو minus 90 آجائے گا اور آپ اس پر multiply کریں تو 20 آجائے گا ٹھیک ہے تو یہ mid time break ہو گیا اور نیچے وہ t minus 4 جو میں نے آپ کو بتایا 4 minus t ہے اس کو میں نے سیدھا کر کے لکھ ہے t minus 4 اب اوپر دیکھیں دو دو کا pair بن گیا پہلے pair میں t square minus 5 t common تھا t minus 5 بج گیا دوسرے میں minus 4 common تھا t minus 5 بج گیا کیونکہ 4 5 20 اور minus plus minus ہو جائے نیچے already ہمارے پر bracket تھی t minus 4 اور t minus 5 ٹھیک ہے تو اب اوپر جو bracket 3 بنی اس میں آپ کو پتہ جو دو common اس میں سے ایک لیتے ہیں t minus 5 اور جو common لیے تھے t اور 4 minus 4 اس کی ایک bracket بن جائے گی تو یہ دونوں bracket اوپر نیچے سیم ہو گئی 4 اور t ہمارا answer اسی طرح ہم نے کیا کہ جو x square minus 2x minus 3 ہے تو ہم نے اس کا mid time break کیا 2x ٹھیک ہے تو کس طرح کہ 3 1 3 آئے اور جب ہم minus plus کریں تو minus 2x آئے تو ہم نے کیا کیا ایک minus 3x لے لیا اور دوسرا plus 1x لے لیا ٹھیک 1 لکھتے نہیں x لکھتے ہیں یا سمجھانے کے لیے جو ہے بچوں کو کیا تھا بچوں نے 1x لکھ دیا ہے تو آپ بھی سمجھ لیں minus 3x plus 1x یعنی آپ میں minus plus ہوگا تو minus 2x بچے گا اور 3 1 3 multiply کریں تو answer آئے گا نیچے بھی اسی طرح ہم نے x square minus x minus 2 کا mid time break کیا answer minus x آنا چاہیے تو ہم نے کیا کیا minus 2x لیا اور plus x لے لیا ٹھیک تو minus 2 میں سے plus x جائے گا تو minus x ہی بچے گا اور 2 1 2 کریں گے تو 2 multiply میں بھی answer آرہ ہے ٹھیک تو اب دونوں کو mid x کو ٹھیک x square تھا تو x کو common لے لیا یہ غلطی سے x square لکھا گیا یہ x ہے تو اندر بچ گیا x minus 3 دوسری طرف ہم نے plus 1 common لیا تو وہاں پہ x minus 3 بچ گیا نیچے بیسی طرح ہم نے x common لیا ہے تو x minus 2 بچ گیا جب plus نیچے اب ہمارے پاس دیکھیں تو اوپر کی ایک bracket x minus 3 آئی گی اور ایک common لیا x plus 1 اس کی bracket بن گئی نیچے بیسی x minus 2 اور common لیا x plus 1 سے cut ہو جائے x minus 3 اور x minus 2 بچ جائے گا یہ ہمارا answer ہو گیا question number 8 4x رکھیں آپ اوپر 4 کا table common ہے 4 کا table ہم common لیں گے تو x square plus 6x کیونکہ 4x 24 اور 49 36 نیچے جو ہے دونوں میں 3 common ہے تو 3 لے لیا x square minus 9 بچ کیا اچھا اب اوپر جو ہم نے common لیا مطلب نکال لیا تھا تو 3 figure بچ تو تو اس میں عموما ہم midterm break کرتے ہیں 6x کا ہم نے midterm break کیا تو 3x 3x آئے کیوں کہ plus کریں گے تو 6x آ جائے گا اور multiply کریں تو 9 آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ لیں 4 تو پہلے ہی already common تھا اس کو الگ کر دیں آپ چھوٹی bracket بنائی آپ چاہیں تو بڑی بھی بنا سکتے x square plus 3x plus 3x plus 9 ٹھیک ہے نیچے والی figure ہم اس کو ایسے چلنے دیں گے انڈ میں اس کو کریں گے اب ہم نے کیا کیا کہ اندر دو دو کے پیر میں پہلے والے میں x common لے لیا x 3 بچ گیا دوسرے والے میں 3 common لے لیا تو x plus 3 بچ گیا ٹھیک آپ کو پتا ہے midterm break میں جب ہم اس طرح کرتے ہیں تو دو bracket same آنی چاہی ہیں ٹھیک ہے تو وہ آگئی نیچے ہمارا اسی طرح figure چل رہا ہے تو ایک common میں سے bracket لے لی x 3 اور جو common لیے تھے وہ x plus 3 تھی اس کی بھی ایک bracket بن گئی نیچے اب چونکہ x square minus 9 آپ کو معلوم ہے یہ پورا formula بن رہا ہے x minus 3 whole square یعنی a plus b اور a minus b تو اس میں ہم کیا کریں گے اوپر جو ہے ہمارے پاس already bracket موجود x plus 3 کی تو نیچے ایک bracket بن رہی x minus 3 کی دوسری بن رہی x plus 3 کی تو x plus 3 سے اوپر کٹ ہو جائے گی تو ہمارے پاس بچے گا 4 x plus 3 کی ایک bracket اور نیچے 3 x minus 3 کی دوسری bracket question number 9 4 plus z 4 square minus 2 y z plus z y plus z اوپر ایک bracket ہے جبکہ دوسری bracket y square minus 2 y z plus z square نیچے ہم نے کیا y common لے لیا تو y plus z bracket میں بچ گیا y plus z کی ایک bracket نیچے اور ایک اوپر ہے یا پس میں کٹ ہو گئی اب ہمارے پاس اوپر کیا بچا y square minus two y z plus z square اور نیچے y اب ہم کیا کریں گے جو center میں two y z بچ رہا ہے اس کا midterm break کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ y square z square ہے تو یہاں بیچ میں دونوں کا y z آ رہا ہے اور minus two y z آ رہا ہے تو ہم اس طرح سے اس کو رہا ہے ٹھیک تو ہم نے کیا کیا minus y z plus y z دونوں کو minus y z minus y z لے لیں گے کیوں لکھ کے بھی میں دکھا دیا 1 plus 1 minus سے دونوں minus لیں گے آپ اس میں جب ان کو plus کریں تو یہ minus two y z آ ہے اب یہ اسی طرح پھر ہم نے کیا کہ دو دو میں common لے لیا ایک y common آیا تو y minus z بچ گیا دوسرے میں z common تھا minus z لیا تو y minus z کی ایک bracket یہاں بھی بن گئی نیچے y ہے تو ہم نے common میں bracket میں سے ایک لے لی y minus z اور common لیے تھے وہ y minus z تھے اور نیچے y تو یہ ہمارا answer آگیا تو یہ جو exercise 3.1 لیندی exercise ہے اس کے جو main question تھے question number 3 اور 4 یہ دونوں ہو گئے ہیں اب انشاءاللہ جو next video 5 6 اور 7 میں ایک ساتھ video بنا کر اس کو upload load کر دوں گا i hope کہ آپ کو صحیح سے سمجھ آیا ہوا اگر کوئی چیز سمجھ بنائی تو آپ comment کر دیجئے مجھے انشاءاللہ next video میں ملتے ہیں جب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ